ہلو برینڈز میں ہوں ابھیلیم سری باستب آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اپ ایکس اسٹیڈی کلاسز پر آج ہے ایکیس جولائی دوزار بیس اور آج ہم لائے ہیں ایکیس جولائی دوزار بیس سے سممندد کچھ کرنٹ اپیر کے مہتپور پرسنے جو کی آپ کے آگامی پیپر کے لیے کافی مہتپور ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سیسن کو اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کا نام جان لیجئے ہمارے چینل کا نام ہے اپ ایکس اسٹیڈی کلاسز ایڈی آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب بھی جرور کر لیں ایسی ہی ڈیلی کا انٹر پرس پڑھنے کے لیے سو پڑھتے ہیں پہلا پرسنے اور دیکھتے ہیں بھوکتہ سچڑ کانون 2019 کب سے لاغ ہوا تو یہ لاغ ہوا ہے پہلے اپسن دیکھ لیتے ہیں 20 جولائی 2020 21 جولائی 2020 22 جولائی 2020 19 جولائی 2020 سو اچھ کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے 20 جولائی 2020 اس کا صحیح آنسر کیا ہے 20 جولائی 2020 یعنی کہ منڈے سے منڈے سے یہ یہ لاغ ہوا ہے وہ بھوکتہ سچڑ کانون اچھا بات کریں اگر اس سے پرانا کونسا کانون تھا تو اس سے جو پرانا کانون تھا وہ بھوکتہ سچڑ کانون 1986 کا نائنٹین ایٹی سکس کا کانون تھا جس کو سنسو جد کر کے اب بنا دیا گیا ہے ابھوکتہ سچڑ کانون 2019 اس میں کیا ہوگا اس میں ابھوکتہ یعنی کہ ہم لوگوں کو بہت ساری فیسلیٹی ملیں گی اگر آپ کوئی بھی چیز دکان سے کھریدتے ہیں اور وہاں سے آپ کو اس چیز میں کوالٹی خرم ملتی ہے تو آپ اس بدکلتہ کے لئے کیس دائر کر سکتے ہیں اور اس کی سکایت بھی کیا جا سکتی ہے اور ان کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے آجیون کارا بھی ہو سکتا ہے اگر کوالٹی میں کچھ زیادہ ہی خرابی ہو تو اس کے دہت بہت ساری ابھوکتہ کورٹ نے کھولی گئی ہیں اور بہت سارا جنمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے تو اتنا زیاندگ نے رکھئے گا کہ یہ جو سنسوسی دوکر کے کون سا بنا ہوا ہے یہ پہلے تھا ابھوکتہ سچڑ کانون انیس سو چھاسی والا اور اب یہ ہو گیا ابھوکتہ سچڑ کانون دوزر نیس سو کب سے لاغ ہوا ہے بیس جولائی دوزر بیس سے اگلا پرشن نمین روزگار چھتری یوزنہ کس راچی سرکار دورہ کیا گیا تو یہ کیا گیا ہے اتر پردیس سرکار کے دورہ کس کے دورہ کیا گیا اتر پردیس سرکار کے دورہ کیا گیا ایسا کہ آپ کو دکھا جائے رہے ہیں اتر پردیس کے سی ایم یعنی کے یوگی آدھتینات آپ کو دکھ رہے ہیں یوگی آدھتی یہاں کے سی ایم ہے یہاں کے گورنڈر گورنڈر کی بات کریں تو وہ گورنڈر آنندی بین پٹیل گورنڈر کون ہے آنندی بین پٹیل جو کی یو پی کے ساتھ ساتھ ایم پی کی بھی گورنڈر ہیں کیونکہ ایم پی کی گورنڈر جو کی لال جی داس ٹنڈر ہیں ان کی تیویت کچھ خراب چل رہی ہے آگلا براسہ تھرڈ جی ٹوینٹی ایف ایم سی بی جی سوا کہاں پہ ہوئی تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں ایف ایم سی بی جی کیا ہے تو یہ ہے فائننس منسٹرز اینڈ سینٹرل بینک گورنڈرز میٹنگ گورنڈرز میٹنگ اچھا بات کریں اگر بھارت کی طرف سے کس نے حصہ لیا ایسا کہ آپ کو پک دکھ رہی ہے نرملا سیتا رمڈزی نے لیا جو کی فائننس منسٹر ہیں یعنی کہ بیٹن منتری ہیں جو کی بیٹن منتری اور سینٹرل بینک گورنڈر ہی اس میں حصہ لے سکتے تھے تو ہمارے بھارت کی طرف سے نرملا سیتا رمڈزی نے لیا جو فائننس منسٹر ہیں کرناٹک اسٹیٹ سے بیلونگ کرتی ہیں اور یہ پور بیٹن منتری ہیں ان کے پاس کوئی بھی اترکت کاریوار نہیں ہیں پہلے مہلہ کے طور پر اندرہ گاندی رہ چکی ہیں لیکن وہ پور بیٹن منتری کے ساتھ ساتھ بیٹن منتری کی بھی پوشٹ سمالے ہوئی تھی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ریاد ریاد سعودی عرب کی رازدانی ہے اگلا پرشن ہریانہ سرکار دورہ آپ کیسے اپنا پردیش عدیش نیوکتی کیا گیا اوپرکا دھنکڑ سباز برالہ منہ لال کٹر ستیس پونیا آپ دیکھ پارے ہوں گے اوپی دھنکڑ بنیا ہریانہ باجپا پردیش عدیش اس کا سیحنسر کیا ہے اوپرکا دھنکڑ تو یہ تو ہریانہ سرکار پردیش عدیش ہوگئے بات کریں سباز برالہ کی تو یہ پورو عدیش ہے یہ پورو عدیش ہے نہیں ملتا پورو عدیش مر تو گئے نہیں یہ پورو عدیش ہے ملتا اوپرکا دھنکڑ سے پہلے کون تھا تو وہ یہ سباز برالہ منوال لال گھٹر تو یہ سی م اور ستیس پونیا بھی پردیش ستیچ بھاج پا پردیش ستیچ بھاج پا لیکن یہ راجستان سے بلاغ کرتے ہیں راجستان راجستان سے ہیں یہ پردیش ستیچ ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا اگلا رشت کس مسہور فارمولا ون ریسر نے آٹھ بھی بار ہنگری گرینڈ پرکس چیتا تو یہ چیتا ہے لویس ہیمیلٹن کس نے چیتا ہے لویس ہیمیلٹن کی پک لگی ہوئی یہ لویس ہیمیلٹن چیتا چیتا مرسیڈیس کی گاڑی چلاتے چیتا مرسیڈیس کی گاڑی اور ان کے ساتھ بولٹاری بوٹاس یہ بھی دونوں ہی مرسیڈیس کی گاڑی چلاتے ہیں تو انہوں نے 8 بار جیتنے کی براوری کر لی 8 بار جیتا تھا انہوں نے اس کی براوری کر لیا 8 بار جیتا تھا کس نے مائیکل سوما کر مائیکل سوما کر جو ہیں ابھی تک ان کی جو ہے 91 جی ہے اور یہ ڈیٹائر ہو چکے ہیں 91 جی جی چکے ہیں 91 جی گئے ہیں ابھی تک چکے اسے ملا کر ان کی 86 جی ہے یعنی یہ بیزے تو ریکارڈ میں براوری کر چکے ہیں آٹھ آنگری گرن پر جی لیکن اگر ٹوٹلی جی جی کے بار میں بات کی جائے تو مائیکل سوما کر ابھی بھی ٹاپ پر ہے جو سمیلٹر ان سے پانچ جی پیچھے اگلا سچوارڈ بروڈ جی ایمس انڈرسن ڈومینک سیبلی کیمار روچ سو اس کا سوئی آنسر ہے ڈومینک سیبلی یہ ہے ڈومینک سیبلی اور یہ ایمپائر ہیں جب ڈومینک سیبلی نے اپنی سلائیوہ کا یوز کر لیا تھا بول پر تب ایمپائر سینیٹیز کر رہے بول حالی میں بہت زیادہ بالوں میں 100 رن بنانے کا ریکارڈ بنایا ہے بہت زیادہ بالوں حالی میں لگ بگ لگ 300 سے زیادہ بالوں یوز کی ہیں تب انہیں سرن بنائے ٹیسٹ میں اس ٹیورٹ بورڈ کی اگر بات کر لیں تو یہ انگلینڈ کی ٹیسٹ بالر ہے ٹیسٹ بولر ہے ایسے جیمز انڈرسن ٹیسٹ بولر ہے رینکنگ میں ان کی جو رینکنگ ہے ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ٹو پر ہے جیمز انڈرسن کی ماروچ یہ بیسٹ انڈیج سے اگلا پرشت پرتی تسلا کا آوادی پر کورونا آرش ٹیسٹ کرنے میں کون سا دے سیڈس پر ہے تو سنگ تراب امیرات بریٹین ڈینمارک روس تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پہلا یعنی کہ ٹیو اے ای یہ آپ کو رکھائی دیں ایو اے کی بڑی بڑی بلنگ جو یہاں کا سب سے بڑا سہر اور بات کریا اگر کی تو ابود حاوی ابود دابی یہاں کی capital ہے ابود دابی یہاں کی capital ہے بات کر لیں اگر تیسٹ کی کتنے تیسٹ ہوتے ہیں پر دس لاکھ آوادی پر تو سہی تو عرب امیرات میں ہوتے ہیں چار لاکھ اکتالیس ہزار کے سمتنگ تیسٹ ہو ہیں پر دس لاکھ آوادی پر بات کریں اگر بریٹین کی تو بریٹین کی جو ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں ایک چھاسی یعنی کہ ایک لاکھ چھاسی یار پانسو اٹھاسی ڈینمارک کی بات کریں تو دن مارک میں ہو گئے ہیں دو لاکھ بائیز یار دو لاکھ بائیز یار کے سمتنگ سمتنگ تیسٹ ہو رہے ہیں اور اگر بات کر لیں رسی کی رسی میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں تمہارے ایک لاکھ چھاس سٹھ ہیار نو سو پچاس تو اگر نمبر وائز لگاؤ ان چار اپسن کو سب سے زیادہ جو ہو رہے ہیں پہلے ہو رہے ہیں سب مراد میں پھر ڈینمارک میں پھر پھر بریٹین میں مائکرو بلوگ سائٹ ٹویٹر پر سب سے زیادہ فالوور کی سپیسپک نیتا کے ہیں براک اوباما ڈونال ٹرمپ نریندر موڈی سی جن پنگ اس کا صحیح آنسر ہے براک اوباما یہ فارمر USA پریسیڈنٹ یعنی کہ پور USA کے راست پتی ہیں برطمان میں کون ہے تو یہ ہے ڈونال ٹرمپ USA پریسیڈنٹ اچھا اگر میں بات کروں ان دونوں کی پارٹیوں کے براک اوباما جو ہیں وہ ہے ڈیمو کریٹک پارٹی سے کون سی پارٹی سے ڈیمو کریٹک پارٹی سے اور جو یہ ڈونال ٹرمپ ہے جو ہے وہ ہے ریپبلیگن پارٹی سے ریپ پا بلکن ریپبلیگن پارٹی سے ہیں ٹھیک ہے دیان رکھئے نرین مو دی جو ہیں بازپا پارٹی سے بازپا اور سی جن پنگ تو ایک ہی پارٹی ہے چینا کمیونیسٹ اچھا ان کے اسٹیٹس کے بارے مات کر لیں سی جن پنگ جو ہے وہ چائنیز پریسیڈنٹ ہے چائنیز پریسیڈنٹ سی جن پنگ نرین مودی انڈین پرائم مینسٹر اب بات کر لیتے ان کے فالور کی تو بھاراک اواما کے فالور ہیں وہ بارے کرو بارے کرو ٹھیک ہے ڈونال ڈرم کے 8.3 کرو اور ان کے جو ہیں وہ 6 کرو ہے مودی جی 6 کرو ہے سی جن پنگ کے بارے میں کوئی جان کار نہیں کیونکہ میں نے آپ کو چائنیز انسنے تکتے کے بارے میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ چائنیز Facebook Twitter اور بہت سکتا یہ چلاتے ہو سکتا یہ چلاتے ہوں تو پتا نہیں باقی ان کے بارے میں بتا تھی یہ بتا دی گئی ہے برا گواما کے بارے کرو رونال ٹرم کے آٹ پونٹ تین کرو نرین مودی کے چھے کرو اگلا پرشن گولڈن بوٹ آورڈ کسی دیا گیا جسٹیانو رونالڈو کالل مواپے لکا مودرچ لیونل میسی اس کا صحیح آنسر کیا ہے پک میں دیکھ رہے ہوں گے یہ ہیں لیونل میسی آرجینٹینہ سے بلونگ کرتے ہیں جب فیفا بسو کپ ہوتا ہے تو یہ آرجینٹینہ کی طرف سے کھیلتے ہیں بسو کپ بیسے تو یہ لیگ طریقے سے ہوتی ہے ایسے آئی پیل میں جلیگ ہوتی نا بیسے پلیئرز الگ ٹیم ہوں سے کلتے ہیں تو یہ بھی ایک لیگ ہے وہاں سے یہ کھیلے ہیں ابھی چل رہی ہے لو لیگا لو لیگا جس کو ریال میڈرڈ نے جیت کیا ہے لیگا بینر کون ہے ریال میڈرڈ ریال میڈرڈ کوچ بتایا تھا جنہیں دن جیدان کوچ ہے ریال میڈرڈ کیونکہ لو لیگا جنہوں نے جیتی ہے جس ٹیم نے جیتی ہے اچھا یہ کوشن نہیں تھا ہمارا لیکن پھر بھی ڈسکس ہو گیا تو اب ڈسکس کر لیتے اس کوشن کے بارے میں یہ رہی آپ کے لیون میسی ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ادھر آپ سنس کی کرسٹیان اور رالڈو ہیں پورتگال سے پورتگال سے اور ان کی جو لیگ ٹیم ہے جیوینٹ یعنی کہ فیبا بھی سکب ہوتا ہے پورتگال سے کھلتے ہیں اور ان کی جو لیگ ٹیم ہے جیوینٹ فیلال فرانس سے فرانس اور لکا مدرج بیلجیم سے بیلجیم سے چاروں ہی چاروں ہی فیمس فوٹ بولرز ہیں فیمس فیمس فوٹ بولرز ہیں ٹھیک ہے دھیان دکھئے سارے کے سارے کنٹری ہوتا دیئے کس کس کنٹری سے بلون کرتے گوزرات کا باجبہ پردی صدی کس نفت کیا گیا ہے بجائی روپانی جام یانگ نام یال سی آر پاٹل آچار دیبرت تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تو ہیں آپ کے سی آر پاٹل اور یہ ہے بجائی روپانی ٹھیک ہے یہ سی آر پاٹل تیار رکھے گا تو جس کو باجبہ پردی صدی نفت گیا تو یہ نفت گیا گیا دو آف سی آر پاٹل بات کر لیں گوزرات کی سی ام کی تو یہ ہے بجائی روپانی جام یانگ نام گیل کی بات کر لیں تو یہ جو ہیں یہ پردی ادیچ بنے ہیں پر گجرات سے نہیں لد باجبہ لد سے بنے ٹھیک ہے لد سے کون جام یانگ نام گیال لد سے بنے ہیں پردی سد سی آر پاٹل که س بن گئے یہ بن گئے گجرات سے اور پہلے والے کوششن میں کیا تھا ہری آر کی پردی سد ج کون بنے تو اوپی ڈین گڑ ٹھیک ہے اور آچار دی برد یہ ہیں گجرات گو گو رات کے گو آچار دی برد آگلا پرشن کسانوں سے گو بر خریدنے والا پہلا راج بن گیا ہے اتر بڑی مد بڑی چھتیز گڑ جار گر اس کا سنی اندر چھتیز گر یہ دیکھ کو دانا دے رہے تو بات کر لیتے ہیں اگر چھتیز گڑ کی چھتیز گڑ کے سی ہم بوپی سوگیل بوپی سوگیل کی دوارہ یہ یوجنہ لانچ کی گئی اور یہ ان کی یوجنہ کے اندر یوجنہ ہے جیسے ان کی جو یوجنہ کا نام ہے وہ گو دن نیا یوجنہ گو دن نیا یوجنہ کے تہت گو دن نیا یوجنہ کے تہت خرید جائے گا سرکار کتانوں سے گو بر خرید دے گی کس ریٹ پر دو روپائی پرتی کلو گو بر دیان رکھیں دو روپائی پرتی کلو گو بر خرید دے گی چھتیز گڑ سرکار سیم بھوپی سوگل ہے گورنر آپ کومنٹ سیکسن میں بتا دی گئے درلک پریجاتی کا پیلا کس راجی سے ملا آ 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 گاؤں میں آ ہے اوڈیسا کے سی ایم نوین پٹنائک کون ہے نوین پٹنائک ان کے پیدا کا نام بیجو پٹنائک ہے جو کی پور مکہ منتری تھے اچھا تو آج کا حسن یہی تک تھا ایدی آپ کو پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ٹیلیگرام پر جا کر ایپ ایکس اسٹیڈی افیشل سرچ کر کے ہاں پر ہمارے لوگوں کو دیکھ کر سبسکرائبرز بن سکتے ہیں اور ڈیلی پی ڈی اپ پرابط کر سکتے ہیں اور ڈیلی اپ ڈیٹس ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس بھی پرابط کر سکتے ہیں جب آپ اسی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں ہماری اسی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب پر جا کر ایپ ایکس اسٹیڈی کلاس سرچ کر کے اوپر سے تیسرا نمبر اور یہ ہمارا لوگوں لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں اور سسکرائب کر لیں ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو اور بگل والی گھنٹی بھی جب دوا دیں لیٹس اپ ڈیٹس پانے کے لیے تھانک یو تھانک یو سو مچ موسیقی